جب بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز کرنے لگے ہیں سپورٹس کے ہمارا پہلے ایم سی کیوز ہے کوربیلین کپیز گیون ان دا گیم آف ٹیبل ٹینیس ہے یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جن کے آنے کی چانسز بہت زیادہ پیپر میں کیونکہ یہ جنرل ایم سی کیوز ہیں سپورٹس کے تو جو کوربیلین کپ ہے وہ ٹیبل ٹینیس کے ہے ان فوٹبال ہاؤ مینی ٹیمز آر پلیئرز ایس ٹیم ہے ہاؤ مینی ٹیمز آر پلیئرز ایس ٹیم ہے تو الیون پلیئر ہوتے ہیں فوٹبال میں ہاؤکیو میں الیون ہوتے ہیں جی تو فوٹبال اس پلیئرز پلیئرز ایس ٹیلڈ میرین جو فیلڈ ہوتی ہے فوٹبال کی وہ ایک سو دس میٹر سے سو میٹر تک اس کی لیندھ ہونی چاہیے جو اس کی جو ویت ہے وہ سکسٹی فور میٹر سے سیونٹی فائر میٹر تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ہم اسے بات کرتے ہیں بلی کورنر آف سائٹ ٹھیک ہے جی تو آف سائٹ سکوپ آر ٹرمز یوز is in the game called ہوکی آف سائٹ ہوکی میں نہیں ہوتی یہ بہت پرانا ایم سی کیوز ہے پہلے کبھی ہوتی تھی ہوکی میں آف سائٹ اب ہوکی میں آف سائٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہوکی میں بلی ہوتی ہے تو اس لئے ہzechیز میں سکوپ Jay going power وہ ٹھیک ہے لیکن ہے جی اور بلی گلت ہے لیکن ہوکی میں سکوب ہے تو اس لئے ہوکی ہے what is the width and height of ہوکی goals ہوکی کی جو goal post ہوتی ہے جس پہ ہم goal کرتے ہیں تو وہ اس کی جو height ہوتی ہے وہ 3.66 meter اور اس کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ 3.6 meter لمبائی 2.14 meter ہمارا next question ہے what is the width and breadth of that tennis court for singles singles کے لئے tennis court کی جو width اور breadth ہوتی ہے width اس کی width اور breadth جو ہے وہ یہ ہے 23.77 meter and 8.23 meter اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے for doubles in tennis games how much width is added in single court ہے اگر آپ نے doubles کے لئے کھیل لیا تو کتنی width add کر دی جائے گی single court کے اندر 2.74 meter width اضافی add کر دی جائے گی اس کے بعد ہمارا next question ہے blocking یہاں شایئے ڈربلنگ آئے گا services and volley are the term used in the game called اچھا blocking جہاں blocking کی بات ہوگی وہاں وہاں تو وولی بول ہوگی تو یہ وولی بول ہے judo is the national game of china حالانکہ یہ میرے خیال سے چائنا کی national game judo نہیں ہے تو چائنا کی national game table tennis ہے تو می بھی اس کا جواب ساؤتھ کوریا ہو ہو سکتا ہے تو آپ بتائیے گا کومنٹ میں کہ judo کس کی national game ہے اس کے بعد ہاں who made the fastest one day century in just 37 balls تو شاید افریدی نے fastest one day century بنائی ہے 37 balls پہ اس کے بعد ہاں on which day were the first modern olympic declared open at athens 6 aprils کو جی پہلی modern olympic جو تھی وہ start ہوئی تھی what is the olympic motto and what does it mean اب یہ جو olympic motto ہے یہ تھوڑا سا بدل چکا ہے اب اس میں ایک چیز کا اضافہ آ چکا ہے جس کا نام ہے all together سایٹی ایس آلٹی ایس اور یہاں پہ لکھا ہوا سپیلنگ مستیک ہے سایٹی ایس آلٹی ایس فورٹی ایس تھا تو ہم اس کو ابھی ایس کی جگہ پہ لگ دیتے ہیں اس کی جگہ پہ ساتھ All Together کا زافہ ہو جائے گا کیونکہ اب نیا موٹو آ چکے ہیں All Together اس میں آئے گا اس کے بعد ہے which is the country to have won the most olympic titles USA نے most olympic title جیتے ہیں what is the longest rally in olympic athletics 50,000 meters ki rally جو ہے یہ longest ہے when and where were the first station game held new dhilli india me first station games with the 1951 name the father and son who won gold medal in the two consecutive consecutive the olympic in yachin in 1920 and 1924 وہ جو father اور بیٹا تھے ان کا نام rimgald and ringwald تھا دیکھیں دونوں کے نام کتنے میچ کر رہے ہیں rimgald ڈر ڈرنگ وارڈ اس کے بعد ہے who is the youngest male medallist in olympic history youngest male medallist ہوا ہے وہ ہمارے پاس نیول نول وینڈر نوٹے ہے جس نے روئنگ میں جیتی ہے next ہمارے پاس ہے برنرڈ ملبوری was the youngest competitor in the olympic history to have won a gold medal at the age of 14 بڑی عجیب بات ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ینگست یہ ہے اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ینگست برنرڈ ملبوری ہے ہو سکتا ہے یہ female ہو برنرڈ ملبوری اور یہ میل ہو نیول وینڈر نوٹے برنرڈ ملبوری تو آپ نے بھولا نہیں ہے ان کے نام اس کے بعد ہے ڈیویس کپ is a challenge trophy for long tennis ڈیویس کپ کا 443 against نیدرلینڈ کے ویسے یہ کون سی گیم کا ہے نیدرلینڈ کی کرکٹ کی ٹیم تو ہے نہیں لیکن اس کو mention نہیں کیا گئی کون سی کون سا score ہے کس گیم کا یہ score ہے سی لنکا کا نیدرلینڈ کے خلاف اس کے بعد ہے which of the falling world cup hockey was won by پاکستان 1994 کا world cup پاکستان نے جیتا تھا who amongst the falling one one wimblin man single for even times from 1993 2000 کس person نے جیتا ہے یہ wimblin man single event جو کہ long tennis کو ہوتا ہے یہ some person نے جیتا ہے which of the falling team won most of the cricket world cup استریلیا نے most cricket world cup جیتے ہیں Asian games are held once in every four years کے بعد Asian games ہوتی ہیں four years کے بعد Olympic games ہوتی ہیں اس کے بعد ہے the Olympic are held and once in every four years name the bowler who got 700 wickets in cricket تو اس میں دو پلیئر ہیں ایک تو ملی دھرن اور دوسرا شین وارن ان دونوں نے 700 wickets cricket میں حاصل کیا ہے اس کے بعد ہے drop sports double touch smash add the drums associated with which game is badminton badminton کے اندر یہ تمام کچھ ہے sports double touch smash drop اس کے بعد ہے more checkmate by shop by shop which is chess game ہے تو by shop double are the sport terms associated with chess تو checkmate اور by shop یہ chess کی trams ہیں اس کے بعد ہے rounds knockouts count countdown uppercut punch یہ boxing ہے feather weight are sports term associated with boxing کچھ نہ کچھ ایسی terms ہوتی ہیں جو کسی ایک game کی ہوتی ہیں جیسے uppercut جو ہے boxing کا ہے آپ اس سے پہچان سکتے ہیں اس game کا تعلق confirm کس game سے ہے کوئی ایک پہچان ایسی یہاں ضرور ہوتی ہے کچھ چیزیں سب میں ہوتی ہیں نہیں کچھ چیزیں کسی ایک game کا حصہ ہوتی ہے اس کے بعد ہے defender forward ribble یہ فوٹبول لگ رہی ہے سٹک نئی نئی سٹک ہے اس میں defender forward ribble stick and offside are drums پھر ہوکی کی بات کی جا رہی ہے میرے خیال سے لیکن اگر ہم بات کریں آف سائیڈ کی تو یہ غلط ہے ہوکی میں کوئی آف سائیڈ نہیں ہے اب جی تو یہاں پہ ہوکی اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے block dribble held at the pivot are the sports term associated with basketball جیسے پیوٹ کی بات کی یہاں سے پتہ لگتا ہے باسٹی بول کی بات کی ہے دربل بھی فوٹبول میں بھی بھی بلوک جو ہے بلوکنگ جو ہے باقی گیمز میں بھی آ لیکن پیوٹ کی جو بات کی ہے یہاں سے انتازہ ہو جاتا ہے کہ یہ باسٹی بول کی بات کی ہے اس کے بعد ہے burning home pitcher یہ بیسپول کی ہے put out and strike are the sports terms associated with baseball burning home اس کے بعد ہے made and follow stumped declare over and hat trick are the sports term associated with cricket اور یہاں پہ بھی hat trick بھی کئی گیموں میں ہو سکتی ہے لیکن maiden اور stumped جو ہیں یہاں سے پتہ لگتا ہے cricket کی confirm بات کی جا رہی ہے اس کے بعد ہے kick off corner kick throw in free kick handing and dribble اور sports term associated with football اب یہاں پہ corner kick تو ہوکی میں بھی ہے throw in تو باسٹی بول میں بھی ہے لیکن یہاں پہ جو kick off کی بات کی ہے پتہ چلتا ہے کہ football کی بات کی گئی ہے smash ہے drop ہے spin ہے services ہے اور sports term associated with table tennis ہے spin کی بات کی اور smash کی بات کی یہ تو smash تو بولی بر میں ہوتی ہے لیکن spin کی بات کی table tennis ہے ساتھ میں drop کی بات بھی کی ہے پھر ہمارے پاس smash ہے cross count ہے passing ہے shoot ہے forehand top spin ہے ڈیوز ہے grand slam ہے are the sports term associated with tennis اب یہاں پہ ڈیوز کی بات کی ہے یہ ٹینس میں بھی ہوتا ہے اور یہ table tennis میں بھی ہوتا ہے long tennis میں بھی ٹیبل ٹینس میں بھی ڈیوز ہوتا ہے smash forehead top spin سارے ٹرمز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹینس میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہے what is the length and width of the bidminton court ہے bidminton court کی جو length and width ہوتی ہے وہ 13.41 meter اور 6 meter ہوتی ہے میرے خیال سے یہ یہاں پہ ڈبلز کی بات کی گئی ہے ڈبل کوٹ کی بات کی گئی ہے یہ width length حساب سے کیونکہ width جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے single اور ڈبل میں اور i think کہ اس کی جو single میں width ہے وہ 5 کوئی لگ بگ 5 کے لگ بگ ہے تو یہ ڈبلز کی بات کی گئی ہے لمبائی تو دونوں کی سیم ہے لیکن width میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں the dimensions of our baseball field is baseball field dimension کیا پتا تھی آپ لوگوں کو تو baseball field dimension جو ہے وہ 27.7 sorry 27.5 meter multiply 38.75 meter ہے یہاں بھی 75 آ رہا ہے یہاں بھی 75 آ رہا ہے یہاں سے آپ تھوڑا سے یاد رکھ سکتے ہو یہاں سے آپ ایک بڑھا دو تو 3 بن جائے گا اور ادھر سے ایک بڑھا دو تو 8 بن جائے گا تو 38 یہاں سے بھی آپ کے لئے اس کو یاد کر کے اس dimension کو یاد رکھ سکتے ہو یہاں سے ایک نمبر کا زافہ کرو 3 اور ایک نمبر کا زافہ کرو 8 38 اور 7.5 سے پوائنٹ ختم کرو 75 تو 38.75 تو یہ بن جاتا ہے اسی ٹرم میں سے میں بھی آپ کو آپ زندگی کبھی بھولے گا نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا dimension of baseball field پتا چل چکی آپ کو اب مزید آگے بڑھتے ہیں in the sport of cricket the distance between wickets ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اب دو wickets ہوتی ہیں جیسے ایک پچھ ہوتی ہے cricket کے اندر ٹھیک ہے یہ ہوگی یہ ہماری پچھ یہ cricket کی پچھ ہو گئی تو ایک وکٹ تو یہاں لگی ہوتی ہے اور ایک وکٹ یہاں لگی ہوتی ہے ان کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس distance کی بات کی گئی ہے تو بولر جہاں سے بول کر آتا ہے اور best man جہاں سے بیٹنگ کر رہا ہے ان دونوں وکٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ٹونٹی ٹو یارڈ ہیں لیکن اگر ہم میٹر میں بات کریں تو ٹونٹی پوائنٹ ٹین میٹر ٹین اور ٹونٹی دس برہا دو تو دس میں ٹونٹی بان جاتا ہے تو ٹونٹی پوائنٹ ٹین میٹر اس کے بعد ہے which of the falling is the length and width of a cricket bat cricket bat کے اگر ہم length اور width کی بات کریں وہ کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 96 سینٹی میٹر بائی 11.5 سینٹی میٹر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 96 سینٹی میٹر اس کی length اور 11.5 سینٹی میٹر اس کی width ہے انچز میں بات کریں تو یہ اس نے بتایا 38 انچز سے زیادہ cricket کی length نہیں ہونی چاہیے 38 انچز سے زیادہ یہ بات important ہے یاد رکھنے کی اب ہم مزید آگے بات کرتے ہیں what are the dimension of hockey field ہے hockey field dimension بہت important ہے hockey field کے اندر اگر ہم بات کریں گز میں بات کریں تو سو گز کا یہ ground ہوتا ہے اور 55 کا چڑائی کے لاز سے یہ گز میں ہوتا ہے یارڈ میں اگر ہم میٹر بات کریں تو 1.4 میٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی گلتی کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی مجھے لا یاد نہیں آرہا لگ بگ اب میں آپ کے ساتھ بک کھول کی بیٹھی ہوں تو میرے ذہن میں میری اتنا بتا ہے کہ 91.4 میٹر جو ہے وہ لگ بگ اس کی لمبائی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہے مجھے بتائے گا کہ اس کی چڑائی کتنی ہے لیکن گز میں بلکل ٹھیک آ گیا یہاں پہ اس کے بعد ہے which of the falling are the dimension of basketball court basketball court کی dimension کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 23 inches ہوتا ہے اور 15 inches کی لمبائی چڑائی ہوتی ہے اگر آپ یہ 0.65 اور 0.25 نہ بھی یاد رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 28 inches اس کی لمبائی اور 15 inches چڑائی ہوتی ہے باسٹیول گراؤنڈ کی اگر ہم فٹ میں بات کریں 94 فٹ 94 فٹ ہے لمبائی اور 50 فٹ ہے چڑائی which of the falling is the size of polo ground پولو گراؤنڈ کے اگر ہم size کی بات کریں تو پولو گراؤنڈ کا جو size ہوتا ہے وہ 274 میٹر اور اگر ہم اس کی چڑائی کی بات کریں تو 140 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آگے مزید بات کرتے ہیں what is the dimension of squash court دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک تو بات کی پولو گراؤنڈ کی پھر ہم نے بات کی باسٹیول گراؤنڈ کی پولو گراؤنڈ کی باسٹیول گراؤنڈ کی ہوکی گراؤنڈ کی اب ہم بات کر لیتے ہیں سکویش کے گراؤنڈ کی سکویش کے قوڈ کی جو سکویش کا قوڈ ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی انہوں نے جو 9.3 over 4 میٹر اور 5 اور 1 over 2 میٹر یہ سوہ پانچ فٹ ہے اور یہ سوہ نو فٹ کا یہ جو اضافہ گیا یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی آگا سنوے 9 میٹر اس کی جو ہے وہ لمبائی ہو گئی 5 میٹر اس کی چڑائی ہو گئی اور اگر ہم بات کریں فٹ میں تو 32 فٹ اس کی لمبائی اور 18 فٹ اس کی چڑائی ہے 18 اور 32 اور یہاں پہ سوہ پانچ میٹر اور یہاں پہ 9.3 over 4 میٹر اس کی لمبائی ہے اب مزید آگے بڑھتے ہیں which of the falling out the dimension of tennis court tennis court کی dimension کی بات کریں تو 23.77 میٹر وہ کہہ رہا ہے اس کی لمبائی ہے اور 8.23 میٹر اس کی چڑائی ہے اب مزید آگے بڑھتے ہیں what dimension of table tennis table tennis کی اسے ٹھیک بتائیے dimension 2.74 میٹر یہاں x کو ختم کر دیجئے 2.74 میٹر اس کی table tennis کی جو ہے وہ لمبائی ہوتی ہے table کی اور جو چڑائی ہوتی ہے 1.55 میٹر ہوتی ہے فٹ میں جب آپ 9 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 5 فٹ اس کی چڑائی ہے 2.74 میٹر اس کی کیا ہے لمبائی میٹر میں اور 1.55 میٹر چڑائی اور فٹ میں 9 فٹ اس کی لمبائی اور 5 فٹ چڑائی اب میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے جو یاد کی تھی بیڈمنٹن کوڈ کی dimension وہ کتنی تھی تو شاید آپ کو یاد ہی نہ ہو نہیں آپ دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا وہ لگ بگ 13 شارعہ 4.1 میٹر اس کی لمبائی تھی table tennis کی اور چڑائی 6 میٹر بتائی تھی انہوں نے میں نے کہا تھا double killی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں who was the winner of the first 20 who was the winner of the first 20 cricket world cup which was played in south afrika in 2007 جو t20 کا cup ہوا تھا cricket کا دوہر ساتھ میں تو وہ جیتا تھا انڈیا نے اور کھیلا گیا تھا south afrika میں اس کے بعد the witch hockey team won the maximum number of world cup اب دیکھیں maximum number of world cup پاکستان نے جیتے ہیں کتنے جیتے ہیں four world cup جیتے ہیں پاکستان میں اور یہ لگ بگ ایک دو سال بعد پاکستان کا یہ title جو ہے چھن جائے گا کیونکہ اب بہت سے ممالک نے پاکستان کے قریب قریب جیت چکے ہیں world cup اور لگ بگ جو دو تین world cup اور ہوئے تو پاکستان کا نام نشان ختم ہو جائے گا کہ یہ highest maximum world cup جو ہے وہ نہیں رہیں گے پاکستان کے پاس کیونکہ پاکستان کی performance جو ہے وہ decline پر جا رہی ہے نہ کہ اچھی ہو رہی ہے ہم بات کر لیتے ہیں which of the falling team is the highest olympic gold medal holder of 2008 2008 کے games کہاں ہوئی تھی چائنا میں ہوئی تھی نا بینجنگ میں اور تب سب سے زیادہ جیتے تھے gold medal بھی چائنا جیتے تھے اور میرے خیال سے first time ہوئی تھی چائنا میں olympic game 2008 کی اور cricket world cup 2011 was played 2011 کا cricket world cup جو تھے وہ کہاں کہاں کھیلے گئے تو کہتا ہے کہ یہ all of the above یہ تمام جگہوں پہ کھیلے گئے تھے cricket world cup 2011 ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی country میں t20 کا world cup ہوا کسی میں ونڈے کا ہوا کسی میں ٹیسٹ کا ہوا اس طرح سے تمام میں کھیلے گئے ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں who was awarded the 210 fifa balondi or award لیون میں اسی کو ملا تھا یہ balondi or award اس کے بعد fifa balondi or is an association football award started after france football football balloon ڈی اور at the fifa world world player of the year award were merged 2010 انہوں نے ایک دو awardوں کو ایک ہی award کا نام دے دیا ہے اس کے بعد ہوندہ 2011 US open woman single championship tennis cup tournament تو سمنتہ سٹوزر نے جیتا ہے کس کا tennis کا 2011 2011 کا US open single championship tennis کی سمنتہ سٹوزر نے اس کے بعد ہوندہ 2011 women women single championship tennis cup 2011 2011 جو wimbledon tennis tournament جیتا ہے سنگل والا وہ پین کو یوٹا نے جیتا ہے کو یوٹا جو wimbledon ہے وہ اس نے جیتا ہے اور US open ٹائٹل ہے وہ سمنتہ سٹوزر نے اس کے بعد ہے 11 یہ 2021 winter the olympic were held in 2010 from 12 to 18 February in 2010 کی جو winter olympic تھی جو کہ 21 winter olympic تھی جو کہ 12 18 February میں ہوئی وہ کس country میں ہوئی تو بتائیے جو کس country میں ہوئی وہ ہی وین کور کی ڈیڈا میں ٹھیک ہے جی پھر کہتا ہے کہ 16 اسیان گیم will be held from November 12 2010 through November 2017 2010 تو یہ کہاں پہ ہوئی یہ گوانزو چائنا میں ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھول آپ نے جو سبسی امپورنٹ بات یہ ہے جو آپ میرے لئے بہتر کٹ سکتا ہوئی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے میری ویڈیو اس کو اوکے جی